پی ایچ ڈی تعلیم میدان میں سب سے بڑی ڈگری مانی جاتی ہے اور کافی مشکل بھی سمجھی جاتی ہے کیونکہ پی ایچ ڈی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتا اس ڈگری کے لیے قابلیت چاہی ہوتی ہے علم، بصیرت، اہلیت، صلاحیت اور ڈگر قابل ذکر خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مسلسل محنت بھی درکار ہوتی ہے عموماً جب پی ایچ ڈی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ادھیر عمر پی ایچ ڈی سکولرز، مرد یا خواتین کا خیال آتا ہے لیکن جناب آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے صرف پچیس سال کے عمر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے پاکستان کے کم عمر ترین پی ایچ ڈی سکولر کا عزاز اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے یہ عزاز کیسے حاصل کیا اور ہونے اس کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی ہے یہ انہی کی زبانی جان لیتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمر علی ہے پاکستان کے کم عمر ترین پی ایچ ڈی سکولر میں آمیر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ڈاگر لاہور میں کیسے ہیں آپ ٹینکیو میں ٹھیک ہوں میں بھی بلکہ ٹیک ٹاک آمیر آپ نے صرف پچیس سال کے عمر میں پی ایچ ڈی کر لی ہے کیسے ممکن ہو میں نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کی تھی پچھے سال کے عمر میں نے پی ایچ ڈی ختم بھی کر لی میںросب semiconductor کو دیکھا ہوں میں نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کی اور پچیس بھ列 کھتم کر دیا کب سٹارٹ کی تھی آپ نے کون سیئر میں 2017 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا اور 2021 میں میرا فیب 2021 میں میری پیس ڈی مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اس عرصے میں عزم مسلسل جہود مسلسل اور حمد اور اور میرے جو استاد ہیں جو میرے سوپروائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال جاولا ان کی ہاما وقت رہنمائی تھی اس نے اس کو ممکن بنا دیا کہ میں کم عمر پی ایس ڈی بن گیا بلکل ایسے ہی ہے اور بڑی خوش ہی ہوتی ہے جب ایسے پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے آمیر کیا یہ بقاعدہ ایک فلان آپ نے تیار کیا تھا کہ آپ نے اتنی سی عمر میں پی ایس ڈی کر لینی ہے یہ اتفاق ہو گیا ماسٹرز تک تو شوق سے اسٹری میں آئے امفل جب کیا انسٹویشن اف گردوارا پہ ٹھیک ہے تو دین یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ اب کنزیکٹیو میں نے پی ایس ڈی کرنی ہے تو دین پی ایس ڈی میں اڈمیشن لیا پھر چیزوں کو ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارا بڑا کم عمری میں داخلہ ہو گیا پی ایس ڈی میں اور آپ تو کم عمر ترین پی ایس ڈی ڈاکٹر بن جائیں گے سٹرگل کی اور اللہ تعالیٰ نے عزت سے نواز دیا کنی سٹرگل کرنا پڑی اس کے لئے کسے چیلنجز تھے آپ کے ادھر پیش آئے اس میں دیکھیں جی بڑے نامساعد حالات بھی تھے اس میں ایسی بھی سٹرگل تھی کہ مجھے میں وزٹنگ بھی پڑھا رہا تھا گجرات یونیورسٹی میں تو ڈیلی یہاں سے کچھ عرصہ ٹریول بھی کرنا پڑھتا تھا یہاں سے لاہور جانا گجرات جانا لاہور سے اور پھر وہاں سے واپس یہاں پہ آنا اور اپنا بھی پڑھنا پھر اس میں ہیلتھ ایشوز بھی آئے پھر اس میں فیملی میں جو کچھ ٹاف کنڈیشنز بھی آئیں دکھ اور سکھ کے معاملات بھی تھے لیکن اس کے باوجود میں کبھی بھی اس سے اپنے قدم پیچھے نہیں اٹھایا کبھی بھی جو اپنی محنت ہے اس سے پیچھے نہیں اٹھا اور الحمدللہ ایک لگن کے ساتھ اس کو کیا ہے اور پوری امانداری کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور اللہ تعالی نے عزت بخش دی تو جس طرح آمیر کہتے ہیں کہ پی ایش ڈی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے ہاں اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ پی ایش ڈی میں آپ کو ایکسٹینسیو ریڈنگ کرنا پڑتی ہے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو اپنا آرگیومنٹ جو ہے اس کو پروو کرنے کے لیے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایکسٹینسیو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا آرگیومنٹ جو اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے تو بغیر پڑے آپ اپنا آرگیومنٹ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو آپ کی ریڈنگ ہے اس کو آپ نے ریٹن فارم میں جب لے کے آنا ہے تو اس کو آپ نے اپنے کیونکہ آپ کا جو ڈیفینیٹلی ویلویشن کے لیے ابراڈ جانا ہے وہاں پہ آپ کی ایکسٹرنلز کون ہے آپ کو نہیں پتا تو وہ ایک رپورٹ جو ہے یا ان کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ کی پوری کی پوری محنت کو زائع کر سکتا ہے وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے کریں تو آئی واز لکی نف کہ باہر سے بڑی اچھی رپورٹ سائیں تو یہ ایک عام کھیل نہیں ہے اس میں آپ کو بڑی محنت بڑی جستجو اور بڑی لگن کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اور جب آپ اپنا تیسس تیار کر رہے تھے جس نے آپ نے کہا کہ ایک رپورٹ آنی ہوتی اور اسی پہ سارا انحصار ہوتا ہے کہ آپ نے پار لگ گئے ہیں یا اس پار لگ گئے ہیں تو جب آپ اپنا تیسس تیار کر رہے تھے تو کیا فیلنگز تھی کیا موٹیویشن تھی آپ کی جی جب میں تیسس تیار کر رہا تھا تو اس وقت تو ایک تو کووڈ نے بھی کچھ سائیکلوجیکل افیکس جیسے پوری سوسائیٹی پہ ہوئے مجھ پہ بھی ہوئے اس میں ایک یہ تھی کہ چونکہ میں ایک رورل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا تو پھر گاؤں میں جا کے ان چیزوں کو سارا دن علوفنس کا شکار ہونا سارا دن گھر والوں سے کٹ کے اپنے دوستوں سے کٹ کے اور ساری دنیا سے کٹ کے علیدہ بند کمرے میں رہنا پھر اس میں میرے جو استاد ہیں بار بار کئی بار ایسے بھی مرے لے آئے کہ تھکن کی وجہ سے یا اکتا گئے ایک چیز کو کہ روز دیکھ دیکھ کے لیپ ٹاپ کو سامنے رکھا ہوا ہے سسٹم سامنے پڑا ہے اکتا جانا کہ یہ اب حمد جواب دے جائے گی تو پھر استاد محترم نے کہنا کہ یہ اسی طرح ہی ہونا ہے آپ نے سیکریفیس کرنا ہے تو یہ ہونا ہے پھر عرف انیز صاحب آئی ایم پوسیبل کے جو آتھر ہیں اچھا انہوں نے پھر مجھے یہ بھی ان کی مہربانی کے وہ آئے اور انہوں نے مجھے یہ آپ کہہ لیں کہ نارا دیا کہ everything is possible اور آئی ایم پوسیبل تو آئی ایم پوسیبل نے میری بڑی help کی اور الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کی امیں پار لگیا تو بچپن سے ہی شوق تھا آپ کو پڑھنے کا لائک فائک تھے بچپن سے ہی جی شوق تو بچپن سے بڑا تھا اور اس میں اس شوق کی آبیاری میں میری والدہ کا بڑا اہم کردار اچھا ٹھیک ہے میرے ایک چاچو تھے وہ گولڈ میڈلسٹ بنے تو وہ اخبار پر ان کی خبر لگی نائنٹین نائنٹی فور میں تو والدہ کا وہ تب سے انہوں نے ایڈیلائز کیا ہوا تھا کہ جو میری اولاد ہے جو میرے بچے ہیں وہ بھی اچھا پڑھیں گے اور ان کو ایکسیل کروانا ہے تو اس میں کئی بار کچھ ایک زندگی کے فیز میں نامسائد بڑے ٹف کنڈیشنز بھی آئیں لیکن ایک جو ہے طاقت جو ماں کی طرف سے ملتی رہی کہ آپ نے جینا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کس کو کریڈٹ دیں گے اپنی کامیابی کا آپ کو تو کریڈٹ جاتا ہی ہے کیونکہ آپ کی جو مسلسل محنت ہے لگن ہے اور اس مقام تک آپ پہنچے ہیں اس حضر کا بھی ایک کردار ہوتا ہے گھر والوں کا ایک کردار ہوتا ہے دوست احباب کا ایک کردار ہوتا ہے کس کو زیادہ آپ نے کریڈٹ دیں گے کامیابی کا اپنے بعد میں اپنے سے بھی پہلے سب سے زیادہ تو کریڈٹ میں اپنی ماں کو دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ کریڈٹ اپنے اس حضر کو دوں گا جنہوں نے مجھے پرائمری سے پی ایج دی تک پڑھایا اور بالخصوص میرے جو سپروائزر تھے میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولا صاحب یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے جس شفقت کے ساتھ جس محبت کے ساتھ میری دھارس بند آئی مجھے حمد دی اور مجھے سکھایا تو یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور میں الحمدللہ ان سب میں سے جو ٹاپ نوچ ہے وہ میری والدہ ٹھیک ہے اور آمیر میں آپ نے پی ایچ ڈی ہسٹری میں کی ہے تو مجھے بتائی یہ اتنا مشکل سبجیکٹ ہے عموماً تو لوگ اس سائٹ پر جاتے نہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اور یہ بہت زیادہ خوشک بھی ہے سبجیکٹ کس طرح کس طرح ممکن بنایا آپ نے یہ ایک سوسائٹل ٹیبو اسوسییئٹ کیا گیا ہے یہ بڑا رف اور ٹف سبجیکٹ ہے حالانکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا شاندار ہے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہ بڑی خوبصورت باتیں میں ایسے لگے کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ باتیں کر رہا کہ اسے کہانیاں سنا رہے ہیں تو جب ایم فل یہ پی ایچ ڈی میں آتے ہیں تو پھر ہم جو وہ منیوٹ ایریا ہوتے ہیں ایک سپیسیفک ٹائم سپین ہوتا ہے اس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے تو میرا پی ایچ ڈی کے جو ڈیسٹیشن تھی اس کا جو پرائیمری فوکس تھا وہ تھا خالستان مومنٹ سکھوں کی جو تحریک ہے وہ کیوں آج تک ایک ازادی کی یا ایک ملک کی جستجوب میں ہیں آیا کہ یہ ایک مذہبی تحریک ہے آیا کہ یہ ایک سیاسی تحریک ہے یا ان کی زبان کی بنیاد پر تحریک ہے تو یہ جو اسوسییشن ہے یہ جو ٹیبو اسوسییٹ کر دیا گیا ہے ہسٹری کے ساتھ کہ یہ بڑا ٹف سبجیکٹ ہے دیٹھ اس میں بہت زیادہ ہیں وہ سب آپ کو یاد نہیں رہتی یہ آپ کو بہت خوشک لگتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے یہ شروع سے ہی آپ نے سوچا ہوا تھا میں نے ہسٹری میں ہی کرتے ہیں یہ مرا شوق تھا ہسٹری شروع سے ہی آپ کا شوق تھا تو مجھے بتائیے آگے کیا پلان ہے دگری تو آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے جس عمر میں لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس عمر میں ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آگے کیا کرنے کا پلان ہے کوئی اور دگری لینے کا پلان ہے؟ نہیں ڈیفنیٹلی پوسٹ ڈاک تو کروں گا میں انشاءاللہ فیلحال یہ ہے کہ میں وزٹنگ پر پڑھا رہا ہوں کوشش ہے کہ میں ایک اچھا استاد بن جاؤں اور کسی اچھے انسٹیوشن میں میں سب کروں تو اللہ کریم کرم فرمائیں گے انشاءاللہ اور اسی میں ہی ایکسیل کروں گا اب پوسٹ ڈاک کریں گے اور اسی کو ہی لے کر چلیں گے تو مجھے بتائیے اگر پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن اور کوالٹی اور سٹینڈر ہے تعلیم کا اگر بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی اگر باقی دنیا ممالک کے مقابلہ کیا جائے تو آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے یہ ہمارے ملک کی بادکسمتی ہے کہ جو ہائر ایڈوکیشن ہے وہ کبھی بھی ہمارا فوکس نہیں رہی یہ بڑی تلکسی حقیقت ہے کسی بھی گورمنٹ کی بلکل ایسا ہی ہے اب جو یہ پچھلے دنوں چیرمین ایچی سی کو جس بڑے ایک بھونڈے طریقے سے آفیس سے روکا گیا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے اور یہ ہماری تعلیمی پالیسی کی اکاسی بھی کرتا ہے جب ہم ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کھاں پہ کھڑے ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ کمیٹمنٹ کھاں پہ ہے یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے وہاں پہ اس طرح سے آپ کو پیٹرنیج بھی نہیں دی جاتی وہاں پہ اس طرح سے آپ کو ٹرین بھی نہیں کیا جاتا اور آپ کو وہ جو ایک پرٹیکشن ملتی ہے وہ بھی نہیں ملتی یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اور ہم ایکسپٹنس جو ہے کسی چیز کو دینے کو تیار نہیں ہے سوالیاں نشان ہمارے ہر جگہ پہ کھڑے ہیں تیر ہم نے ہر وقت کسے ہوئے ہیں کہ کب کس پر کس وقت چلانا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پی ایج ڈی ہیں اور آپ پہ کوئی جو میٹرک کا بندہ ہے وہ کس کے بٹھ ہے کہ یہ تو بلکل اس نے کیا کچھ نہیں یہ ہمارے سٹینڈرز ہیں ہمیں جج وہ کر رہے ہیں جنہیں خود کچھ چیزوں کا نہیں بتا ہوتا تو اللہ کرے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری انہوں کا مستقبل ہے کہ آنے والے سالوں میں جو چیلنجز ہمیں درپیش ہوں گے اسے انہیں مر سکتے ہیں ہم جی اب یہ جو نئی پالیسی آ رہے ہیں جس میں جو جنگ لاٹ ہے یا جو ابراڈ سے پڑھ کے آ رہے ہیں بہت زیادہ فکلٹی جو ہے وہ فارن لرنڈ ہے باہر سے وہ ڈگریز لے ہمارا تعلیمی نظام بہت بہتر ہوگا اور ہم بھی دنیا میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور ہم بھی نظر آئیں گے مجھے بتائیے جو سٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں جو چاہتے ہیں آگے پی ایش ڈی کرنے انہیں چاہتے جاتے ہیں کیا مشورہ دیں گے کیا ٹپس دیکھ کے جائیں گے آپ سب سے پہلا تو ان کو یہ ایک میں عرض کروں گا کہ ہمیشہ مصبت رہیں اور مصبت ہی چیزوں کو سوچیں اچھا پڑھیں اچھا سنیں اچھا لکھیں اور اپنے ماں باپ کا اور اساتذہ کا عدب کریں ایک بڑا مشہور وہ محورہ ہے کہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب آپ جتنے مرضی ذہین ہوں آپ زہانت کے اسمان بے پہنچے ہوں لیکن اگر آپ بے عدب ہیں تو آپ کچھ نہیں حاصل کریں گے ٹمپریریلی آپ کو کچھ مل سکتا ہے لیکن لانگ رن آپ دھکے بکھائیں گے اور آپ کو احساس بھی ہوگا بس با عدب رہیں اور آپ کو بہت اچھا نصیب لگن کے ساتھ جہدے مسلسل میں لگے رہے ہیں اور تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں